موسیقی رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پھل منمانی قیمتوں پر فروغ کیے جانے لگے ستر روپے سے سو روپے درجن تک فروغت ہونے والے کیلوں کی قیمت دو سو روپے فی درجن اور سیپ کی چار سو روپے فی کیلوں تک جا پہنچی ہے جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں اور اس مرتبہ پھر پھلوں کے بائیکارٹ کا اندیا کر رہے ہیں بلکل بائیکارٹ کرنا چاہیے داکہ یہ جو سٹاکست ہیں یہ جو ہولڈرز ہیں جو یہ مسنوی مہنگائی پیدا کرتے ہیں فروڈ کے اندر سبزی میں اور زخیر اندوزی کرتے ہیں یہ اجناس کی ان کی کمر توڑنے کے لیے لوگ اپنی ضرورت جتنا سمان خریدیں شاید جیسے روزہ رکھنا فرض ہے لوگوں نے فروڈ کو بھی فرض سمجھ دیا ہے کہ افتاری کے لیے فروڈ کا ہونا سموسوں کا ہونا ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے کوشش کریں کہ اپنے غریبوں کو بھی یاد رکھیں اور کسی بھی چیز کو لازمی جز نہ بنائیں اپنے زسترخان کا جس طریقے جی ٹی اے صاحب نے زفر صاحب بھائی نے کراچی میں پوری سندھ میں پاکستان میں جس طریقے پہلے بائیکارٹ کیا تھا اس کو ہم کراچے تحسین پیش کریں پاکستان کی عوام کو روزہ رکھنا ہے جیسے وہ بھوک نہ مرے تاجر برادر کو بولا گیڑا مہینے آپ کماتے ہو ایک مہینہ غریب مسکل مانو کو لیے آپ مختص کرو ادھر آ کے کلالے ہو تو دو سو روزہ درزن ہے بھئی یہ پتہ نہیں کہاں کہ وہ سسٹم ہے ہمارے کو تو پتہ نہیں چلتا ہمارے کو دے رہے ہیں ستائیس سو روزہ من ادھر دو سو روزہ درزن ساری عوام کو بیکارٹ بھی کرنا چاہیے اور کچھ یر نہیں ملنا چاہیے رمضان شریف میں تو ملنا چاہیے رمضان ایک مقدس مہینہ ہے اس مقدس مہینے میں تمام تر لوگوں کو غریب لوگوں کا خیال لکھنا چاہیے جو ریٹ مناسب ہو سکتے ہیں مناسب لینے چاہیے اور جو لوگ بھی ناجائز منافع لے رہے ہیں ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے بس شہر کی مارکٹوں میں آنے والے مرد کھریدار سمیت خواتین بھی بائیکارٹ کا ارادہ رکھتی ہیں اور ملک بھر کی عوام سے بائیکارٹ کی اپیل کرتی دکھائی دیتی ہیں ہر چیز کو جس کو چھو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کرن لگ رہا ہے پوری عوام مل کر پانچ دن کے لیے یا دس دن کے لیے بائیکارٹ کر دے تو یہ فروض روڈوں پر ہوگا اب ہماری مجبوری ہوتی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جہاں میں ایک کنو کھانا ہوتا ہے وہ ہم چار ملکے کھا رہے ہوتے ہیں رمضان کے دن ہیں تو یہ لوگ جو مہنگہ کر دیتے ہیں افتیاری ہماری سب لوگوں کو غریب ہے تو وہ تو افتیاری میں کچھ کھائی نہیں سکتے اچھے ہائی قیمتیں کر رکھی ہیں اگر یہ لوگ سب لوگ نارمل قیمتوں پر آ جائیں تو سب کا بھلا ہو سب افتیار اچھی طرح سے کریں ہیدر آباد کی عوام نے تو منافق خور پھل فروشوں کے خلاف پہلے اشرے میں بائیکارٹ کا اعلان تو کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پھلوں کے قیمتیں عوام کی قوتیں خرید کے مطابق ہوں گی یا منافق خور اپنی ہدھ دھرمی پر قائم رہیں گے کامرامین فہیم لودی کے ساتھ حسن خان ہیدر آباد نائیمز